اور آج پہکرِ محبت عالمِ نبی الفاظرِ جنیب علامہ تاری ینیف صاحب بھی تشریف فرمائیں اور محترم نقام سنہ خانِ مصطفیٰ ایوارڈ یافتہ عالمی شہرتی آفتہ سنہ خانِ مصطفیٰ اور میری مراد عابد مصومی صاحب پاکستان سے تشریف لائے ہیں وہ بھی ہماری محبت کی زیرت ہیں نماز ادا فرما رہے ہیں تو میں ایک مختصر سا واقعہ بتانا چاہتا ہوں علامہ صاحب بھی شاید تعیید کریں گے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے دین والوں سے محبت کا اور دینی پروگرام سے جن لوگوں کے پاس دینی یعنی تھا جن کے ماں باپ نے محبت دی دنیا دار تو ہر صورت اور ہر دور میں دنیا داری ہوتا ہے تو ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو کتا چلنا بھی فلان علامہ صاحب آ رہے ہیں تو فلان خدیب صاحب آ رہے ہیں تو سپیشل گھر سے اجازت لینی کبھی امی نے بڑے بھائی کو کہنا موٹر سائیکل پر چھوڑ آئے تو ہم جا کے پروگرام شروع ہونے سے دو دو تین دن گھنٹے پہلے مسجد میں آگے بیٹھ جاتے تھے بھی کوئی بات سننے کو ملے گی کوئی گفتگو سننے کو ملے گی اور آج وہ زمانہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس اتنی سروت آگئی ہے کہ ہمیں سامنے سے دیکھ کر کوئی بات بھی کرنی یا سننی پسند نہیں ہے الٹا یہ کہ سنانے والے آگئے ہیں اور سننے والے ابھی تک تشریف نہیں تھا اور میں آپ کی محبت کے لیے کہ آج کا جو ہمارا درس تھا رسول رائے مبالک کا عذاب کا تھا میں نے اس کو پوسپونڈ کیا ہے اسے اب ناد خانی کے لیے کہ ناد خان کسیم تعداد میں ہم کے دو دو اشارت سنتے ہیں مگر یہ جان لیجئے کہ پچھلے دنوں ایک اہلِ نیس آلِ مدین جو ہے وہ لاحضور کی اللہ منہ آپ نے ایک تقریب اس میں تشریف لائے تو انہوں نے ایک اپنی سیئیشن دی کیا آج میں اپنی بیملی کی طرف بھی ان جملوں کو بھیجنا چاہوں گا تو اس نے کہا کہ حال میں جتنے مرتے اتنی عورتیں تھے اور عورتیں ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھانا پاہی بھی نہیں کے لیے نہ غضور کرنے بیٹھی رہی اور سنتی رہی اور یہ تبدیلی کسی بھی دینی تحریک میں موجود نہیں بلکہ عورت کو سمجھا گاتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے اور انہوں نے بڑے تعمل سے کہا میں سو فیصر یقین سے کہتا ہوں کہ بڑے علماء ایسے ہیں جو خود تبدیلی ترنے آتے ہیں اور ان کی آلیا گھر میں دراما دیکھتی ہوتی صورتحال یہ ہے کہ دین جو ہے وہ دونوں صورتوں کو ملے گا تو وہ آگے لے گے چلے گی عورتوں کے پاس دین ہونا یہ مردوں سے زیادہ ضروری ہے مرد دین کا طوفہ لے کر تہنیز در تک جاتا ہے یعنی اپنے گھر کی تہنیز تک لے کے جاتا ہے اور عورت دین کو نسلوں تک منتقل کر دیتی ہے اور پہنچا دیتی ہے میں اس بات کو اس لیے کہتا ہوں کہ میں آج زوق میرے پاس علماء صاحب تشریف فرمائے میں نے کہا علماء بھی آ رہے ہیں تو تھوڑا زوق آپ کو بتاؤں کہ میری باردہ کا زوق یہ تھا کہ جب میں کہتا تھا نا جی کہ میں نے جانا ہے تو وہاں فلان علامہ صاحب تقریر کریں گے تو امہ جی مرمومہ فرمایا کر دیتی پہلے ان کی تقریر مجھے کر کے دکھاؤ کہ وہ کیسے کرتے ہیں تو پھر میں ایک نقال کی حسیت سے ان کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اللہ یہ تو نہیں جا رہا وہ نقال کی حسیت سے کھڑا ہوتا تھا اور میں ان کو بتاتا تھا کہ وہ فلان علامہ صاحب ایسے تقریر کرتے ہیں شبیر شاہ صاحب کا واقعہ ہے قلبلہ کیسٹوں کے ذریعے سنا جاتا تھا تو میں ان کی نقل اتار کے اکثر و بیشتر وہ مجھے مجمع میں بھی کہہ دیتی کہ آپ وہ نقل اتاریں وہ شہر پڑھیں تو میں ان کی نقل بھی اتارنے کی کوشش کرتا اللہ ماں کی نقل میں ہاتھ رکھ رکھ کے کمروں پہ اور پھر ہاتھ مار مار کے انہیں میں تقریر کر کے سناتا تھا او زمانے میں پھر وہ مجھے بیشتی تھی اور میں تقریر سننے جاتا تھا اور خطاب سن کے ہم لوگ آتے تھے مگر جب ہمیں ایڈوکیشن کے محول میں ڈالا گیا تو وہاں ترزگاری تقریر کا محول نہیں تھا ترزگاری تقریر کا محول اس طرح ترز کے ساتھ شاہر کے ساتھ تقریر کرنا وہ محول نہیں تھا اور الحمدللہ دوسری فلکر پر تعلیم آسکی تو اسی ترز پر آپ کے ساتھ گفتگو کرتے بھی ہیں اور بول دے بھی ہیں ماشاءاللہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ اگر پروگرام کا ارادہ کرنا چاہیے تو پورا کرنا چاہیے اور پورے ارادے سے میری مراد یہ ہے کہ گھر سے نیت کرے باوضو ہو اور دل میں ارادہ ہو کہ کچھ سیکھے گا اور دل میں ارادہ لے کہ کچھ سیکھ کر وہاں سے آنگا تو اگر وہ بندہ باوضو ہو کے آئے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رحمت کا پھول جونی میں ضرور پڑے کہہ دیجئے انشاءاللہ تو عالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آئے ہیں ان کی محبت میں جمع ہوئے ہیں ان کی اناد خانی ان کی سناد خانی ان کا ذکر ہے نہ سرکار کو دیکھا نہ سرکار کے دور کو دیکھا نہ حضور کے صحابہ کو دیکھا نہ چلتی درباؤں کو دیکھا نہ رکھتے لیزوں کو دیکھا ہم نے سنا اور مان لیا سنا کلا ماں نے کہا آپ کے چہرہ مبالت کی اتنی خوبصورتی تھی اتنا حسن تھا کہ رب نے کہا وَتْوْحَا وَنْبَئِلِي اِذَا سَجَا ہم نے مان لی سنا مبالت کی بستوں کی بات علماء نے کہا عالم نشراح لقصد رہے حضور کے مازاق البسر کی بات مازاق البسری ومانتغا کے ساتھ بتائیں اور اسی طرح علماء بتاتے گئے اور ہم مانتے گئے اور ہم نے حضور کے چہرہ مبالت تو دیکھا تو نہیں مجلس تو پائی نہیں حضور کا دور تو پایا نہیں زمانہ تو پایا نہیں ہم نے حضور کے دیکھے اور حضوروں سے قیاس کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے کہ ان کا نعرہ تقبیم نعرہ رسالت نعرہ حیدری مطل مقام عامد محصومی صاحب مرشاہ ہماری مجلس کے آج کے خصوصی سناخرہ لے رسالت عامد محصومی صاحب بھی تشریف لاشکے ہیں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوشاندید کہتے ہیں اللہ رب العزت ان کا آنا اور پاکستان سے لے کر یہاں تک پہنچتے ہو رہے کہ قدم ان کے لیے بھی عجل کا باعث بنائے اور ہمارے لیے بھی عجل کا بچ اخلاص کے ساتھ توجہ کے ساتھ دو جملے اور میں دعوت دے رہا ہوں مطمئن مقام ثابت بڑھ سب کی تیاری پکڑ لیں نہ اور نہ تیرے رسول مقبول آج پڑے سپیکر آج بڑا ٹھیک چلتا تو حضرت محترم میں غزارش کر رہا تھا کہ نہ حضور کو دیکھا نہ کہیں مانکہ کے دور کو پایا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کہیں تجھے ملا ہوتا ہم نے تو اسی تصبر سے زندگی بسر کی زرہ ہوتا میں دیری راموں کا تیرے قدموں کو چھو لیا ہوتا تو ہم نے تو انہی تصبرات کے ساتھ زندگی بسر کی ہے اور حضور کی محبت انہی تصبرات سے علماء نے ناد خان نظرات نے اور آنکھیں بد کر کے محبت رسول میں آنسوب آتے ہوئے پڑھنے والے لوگوں سے ہم نے رسول پاک صدی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیکھی ہے یا نعرہ تکویر نعرہ رشالہ ماشاءال اللہ علماء صاحب میری تقریر پہ نعرہ اس کی عمال ہے کہ بڑا اگر چھوٹے کو کہتے ہیں شیر کے پاس اگر کتہ بیٹھا ہو تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شیر جو ہے وہ بڑا بزدل ہے اس نے مارا آدمی ہے کہ اس نے کتے کو اپنے پاس بیٹھنے دیا ہے یا کتے کو کوئی سمجھنا شروع کرتے ہیں کتہ بڑا بہادر ہے شیر کے پاس جا بیٹھا ہے برمایا اگر اس طرح کی کوئی جوڑی نظر آئے تو سمجھے شیر کا ہی کمال ہے کہ اس نے کسی کو پاس آنے دیا ہے مگرنا شیر کی کیا جررت ہے کسی کو کہیں مانے دیا لہٰذا اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو دعا دے تو اس کا مانا اس کو دعا دینا ہوتا ہے کہہ دے سبحانہ حضرات محترم ہم نے یہ محبت اسی طرح سیچی ہے اور اگر ہم نے اس کے سوا کوئی اور چیز نظر آتی ہے کوئی فلم آپ کے پاس ہے کوئی ایسی چیز جس سے محبت رسول بچوں کے دلوں میں چلی جائے گی ہمارے دلوں کے اندر دوبارہ وہی باگ اور بغیچے گھومنے لگے گے ہمیں مدینہ سے مدینہ کسی نے دیکھا بھی نہیں تو مدینہ سے محبت ہے ہے نہیں یہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور ٹول ہے اس محبت کو بڑھانے کا کوئی اور ذریعہ ہے اس محبت کو بڑھانے کا تو ہمیں بھی بتائیے ہم بھی اس ٹول کو اپنا کر محبت میں اور اضافہ کریں ابھی تک تو ہم نے یہ محبت اسی رستے سے اپنے دل میں آنے دی ہے اور اسی اسی رستے سے ہمارے دل میں آئی ہے اور آگے بھی ہمیں امید ہے کہ ہم اس رستے سے اپنی آنے باری نسلوں کے دلوں میں بھی اس محبت کو ڈال سکیں کسی محبت کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ملتمسوں سناخان رسول بڑی ہی پیاری آواز تعریف کے قابل اندہ رب العزت نے بڑا نوازہ بیری مرام بے ضرر کی انسان مہتر مقام عزت ماب عشق رسول صادق بڑھ صاحب کے تشریف نائے اور گلنائے عقیدت پیش فرمائیں تمامی احباب باب عزیل بلندو علیہ السلام کا نظارہ مجھگی دی صد اللہ علیہ قیام اللہ علیہ یا یا رسول اللہ و سلم و سلم یا حبیب اللہ باب عزت 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 کھڑی ہوگی ہر گاؤں میں ملائک کی بھارات کھڑی ہوگی کیسا ہو کیسا ہم نے جا کے ہوں حال اپنا سنائیں گے حال اپنا سنائیں گے سرکار کھڑی ہوگا عشق کھڑی ہوگی جب پہلی نظر کھڑی ہوگی کھڑی ہوگی کھڑی ہوگی ملانا کھڑی ہوگا ملانا کھڑی ہوگا کھڑی ہوگا مدینہ کھڑی ہو کھڑی ہو کھڑی ہو کھڑی ہو ملانا کھڑی ہو ملانا کھڑی ہو کھڑی ہوگا جائے سرکار کے قدموں سے سرکار کے قدموں سے ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی جب پہلی نظر کے رازے پہ پڑی ہوگی کیسا ہو جاران کوئی کرنا سرکار کے قدموں سے سرکار کے قدموں سے نہ چیز زہور کی جب سانس آئی ہوگی کیسا ہو سما ہوگا کیسی مہ گھڑی ہوگی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑے بھی احسن در احلاز میں اقنادی اکنام جو کہا جا سکتا ہے کہ اول ڈیس گولڈ کی صورت میں پیش فرما رہے ہیں میں بڑی عدد سے آنے والے معزز مہمان آنے جرامی قدر کا شکر گزار ہوں بالخصوص مہتر مقام عبیر مختار عمیر صاحب کا حاجی اسلم صاحب کا جو تشریف لائے ہیں حاجی ریاض صاحب کا جو تشریف لائے ہیں اللہ رب العزت صاحب کو برکتیں اطاف فرمائیں بڑا بے کا تقاضہ ہے آپ کے بھی کبھی نام نم جاتے ہیں اللہ رب العزت واسی اطاف فرمانے والا ہے راجہ خالص صاحب کو بھی اپنی چھوٹی بڑی تشریف کے ساتھ جو دوست بھی تشریف لائے ہیں اللہ کریم انہیں برکتیں اطاف فرمائے جو دل غم احمد مختار جس دل میں غم احمد مختار نہ ہوگا جس دل میں غم احمد مختار نہ ہوگا وہ دل کبھی رحمت کا سزاوار نہ ہوگا اسی دل کو رحمت میسر آئے گی جس دل میں محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمیں پوٹ رہے ہوں گے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کی تڑک جو ہے وہ دکھ دکھ کر رہی ہوگی میں اسی محبت کے انوار کو مزید بانٹنے کے لیے ملتبسوں اپنے علاقہ دی ہے کیشان نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جن کا نام ہے ملتر مقام عزت ماب عاشق رسول سید چودری صاحب سے ملتبسوں کے تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کرمائیں بابا زبنوں پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ میں نامی گرامی معروف نات پان ماشاءاللہ میرے انتہائی معزز دوست چھوٹے بھائیوں کی طرح کیونکہ میں ایک کو سیالکور سے جانتا ہوں مالے دار ہیں 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 ان کو بیرکم کرتا ہوں یہاں پر اور ان کی موجودگی میں نات پڑھنا تو ویسے ایسی لگتا ہے کہ سورج کو چراب دکھانے والی بات ہے اور یہ ماشاءاللہ بہت حوثے پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ مالے دار ہیں 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 اس دل میں محبت کی ہیں نات لکھتے ہوئے نات لکھتے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے رات بر جاگ کے اشعار لکھے ہیں میں نے رات بر جاگ کے اشعار لکھے ہیں میں نے جینی کاغذ پہ تحجد کی عبادت کی ہے یینی کاغذ پہ تحجد کی عبادت کی ہے اور آیت جلت رہی آپ کے پیچھے پیچھے آیت جلت رہی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے قدموں سے قرآن نے حجرت کی ہے آپ کے قدموں سے قرآن نے عبادت کی ہجرت کی ہے ہم کے تاریر زمانہ کے سبب دور رہے ہم نے ہاتھوں پہ نہیں ذکر پہ بیعت کی ہے ہم نے ہاتھوں پہ نہیں ذکر پہ بیعت کی ہے نات گوئی جو اگر کی ہے کسی نے اکبر نات گوئی جو جو اگر کی ہے کسی نے اکبر حسب توفیق نہیں حسب توفیق نہیں حسب عنایت کی ہے حسب توفیق نہیں حسب عنایت کی ہے نات لکھتے ہوئے کاغذ کی بھی عزت مرد ہے مرد 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 ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت کلام پڑھا ہے اور کوئی شک نہیں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور خوبصورت ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اگر بیعت نہیں کی تو ہمارے دل نے ان کے ذکر کی بیعت ضرور کر رشاہ جب تک زندہ ہے انہی کا ذکر ہوگا زبانے انہی کا ذکر کریں گے کان انہی کا ذکر سنیں گے اور ہم انہی کی محفیلیں سجائیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ روزہ محشر بھی یوں ہی کرتے ہوں گے تو اللہ کرے دیکھئے میری تو بڑی تمنا ہے کہ سفر مدینہ ہو تو ساتھ کوئی پڑھنے والا ہو کسی کو جات ناتے آتی ہو تو دل کے اندر اس شوق کو جگا دے حضور سجدی شیخ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر رسول پاک کے در کی پہلی آذری ہو تو وہاں بندہ کسی کو کہہ بے مجھے پکڑ کے آذر کر دو تو بساوقات بندہ خود آذر نہیں ہوتا ساتھ چلنے والا آذر کر دیتا ممکن ہے مجھ میں اور آپ میں کوئی بندہ تھوڑا محبت سے کمی کا احساس پاتا ہو لیکن انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ آج عابد معصومی صاحب جب پڑھے گے تو ہم سب بڑا حض لیں گے اور بڑی محبت ہمارے دلوں میں جا گزیر ہوگی خدا ان کی آواز میں برکت دے آج کی شہرت یافتہ سنہ خان رسول آج ہمارے اندر موجود ہیں میں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ گلتمیس ہوں عابد معصومی صاحب سے کہ وہ تشریف نائیں اور گلہائے عقیدت پیش کریں مگر میری آپ سے یہ نمان دیکھیں یہ تیس منٹ جو وہ پڑھیں آپ بس گلدستہ بن کے سنیں اسے آنکھیں بند ہو اور ان کا بھی جواب دیں تاکہ انہیں معلوم پڑھے کہ جن کو وہ سنا رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہیں تو ایک بازوم محفل ہو رنگ خوبصورت ہو اور کوشش کریں اس میں رنگ پیدا کرنے کی ساتھ والے کی کسی کی نقل مار لیں اللہ حربالعزت ہم سب کو بازاو سننے کی توفیق دیں آپ کی ناؤں کی گوج میں ملتمیس عابد معصومی صاحب سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تھنٹ بار ہے کدھر ایسی لگا ہے تئیس میں لگا ہے وہ کیا کہتے ہیں ہیٹر تھنٹ بار ہے افتاب صاحب نعرہ کا جواب پہتے ہیں گرمی والا کھنڈ والا نہیں نعرہ اے تکبیر نعرہ اے سالت نعرہ اے حیدری نعرہ اے غوثیہ اندہا لبوالعزت آب سب کی محبت کو یوں ہی سلامت کر دیں موتر المقام آبیل مشکل